اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک ایسے موقع پر جبکہ دنیا کرونا وائرس کے عالمی وبا کے خلاف لڑ رہی ہے بھارت کے حکمران جماعت کے ایک سینئر رہنما سبرمنیم سوامی نے نفرت اور تاثر پر مبنی بیان دے کر دنیا کو حیرت زدہ کر دیا اور ایک بار پھر بھارت کا متعاصف چہرہ سامنے دی آئے سبرمنیم سوامی نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا کہ مسلمان بھارت میں برابر کے شہری نہیں ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی مسلمان ملک کے لئے خطرہ ہے انہوں نے جو کہا اسے ملہذا کیجئے پہنس فوق جیلے گاتے ہیں مجھے ہیں میں سوارمین سوامی اموودا قدر کی باتے نقوم بیٹے اللہ مدید خودتان اب اس منر مدید لوگ ڑیوڈا brings مجھے ہیں ہائی ہourا ڈیوڈا 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 زندگید چیرانی ڈیوڈا بھی ڈیوڈا 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 موسیقی 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 سبرمنیم سوامی بھارتی آجنتہ پارٹی کے سینئر رہنما ہے اور طویل سیاسی تجربہ رکھتے ہیں ان جیسے شخص کی طرف سے ایسا بیان مسلمانوں کے خلاف موجودہ بھارتی حکومت کے عزائم کو واضح کرتا ہے موسیقی